السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم آج کا ٹاپک ہے ریگارڈنگ اوئنٹمنٹس کریمز بیسٹ جیلز اور لوشنز ان کا بیسک ڈیفرنس کیا ہے وہ جانیں گے تو اوئنٹمنٹس کریمز بیسٹ اور جیلز پلس لوشنز یہ لوشنز اور کریمز آپ ایک ہی سمجھ لیجئے گا لیکن اس کی جو کمپوزشن ہے اس میں توڑا سا ڈیفرنس ہے باقی یہ سارے ڈیفرنس ہے رکھتے ہیں یہ سارے ڈیفرنس رکھتے ہیں اور آپس میں ڈیفرنٹ ہے اوئنٹمنٹس اور کریمز بیسٹ جیلز کے گھر بات کرتے ہیں تو یہ سارے کیا ہمارے پاس سمی سالڈ ڈوزیج فارمز ہیں سالڈ کوئی بھی نہیں سارے سمی سالڈ ہیں اور بعض اوقات یہ مسکنسپشن ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ان کو وہ سمجھتے ہیں حالانکہ یہ سارے ایمیلجنز نہیں ہیں ان میں سے کریمز جو ہیں وہ دی بیسٹ ایمیلجنز ہیں انکلوڈنگ لوشنز اور جیلز جو ہیں وہ موڈریٹلی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک ایمیلجنز کا ٹائپ ہے لیکن کریمز اور لوشنز پرفیکٹ ایمیلجنز ہیں مطلب ایمیلجنز ہی ہیں باقی جو ہیں وہ سارے اگر ہم اور آل بات کریں تو یہ سارے سمی سالڈ ڈوزیج فارمز ہیں اوئنٹمنٹ اور کریمز پیسٹ جیلز لوشنز ان کی ڈیفرنس پر کیا ہوتی ہیں ان کی کمپوزیشن پر آپ نے فوکس کرنا ہے اوئنٹمنٹ میں ہمارے پاس اوائنٹمنٹ اوائل اوائل اوائنٹمنٹ یہ سانڈ کو آپ لوگ ابزرز کیجئے تو مطلب ان میں اوائل زیادہ ہوتا ہے اور پانی نہ ہونے کے برابر یہ پھر کم ہوتا ہے کس میں؟ اوائنٹمنٹ میں تو اوائنٹمنٹ یہ آصل میں اوائلی پروڈکٹس ہیں کریمز جو ہیں ان میں بیلنس امانٹ میں ہوتا ہے چاہے پانی ہو چاہے وائٹر ہو دونوں بیلنس میں ہوتا ہے اور خاص امانٹ میں ہوتا ہے جس کو ہم لوگ امرجن کہتے ہیں وائل اوائل اوائل وائٹر ایسٹرہ امرجنز ہمارے پاس کیسے میں ہوتا ہے اقسام ہوتا ہے تو کریمز میں بیلنس میں ہوتا ہے کیا؟ پانی اور وائٹر دونوں پانی اور وائٹر جس کو ہم لوگ بولتے ہیں سمپل آئل اور وارٹر جو ہیں آئل وارٹر دونوں بیلنس میں ہوتے ہیں ایک سپسیفک بیلنس میں اوائنٹمنٹس میں آئل زیادہ ہوتی ہیں وارٹر نہ ہونے کے برابر یہ بلکل نہیں ہوتا کریمز میں دونوں بیلنس میں ہوتے ہیں کون آئل اور وارٹر جہاں تک بات ہوتی ہیں پیسٹس کی پیسٹس میں ہمارے پاس پاوڈر اور آئل کی کمبنیشن ہوتی ہیں تو یہ بھی سیمی سولیڈ ڈوزیج فارم ہے لیکن یہاں پر پاوڈر اور آئل کی کمبنیشن ہوتی ہے کیا پاوڈر آئل پیسٹ میں پاوڈر اور آئل کی کمبنیشن ہوتی ہیں اور جو جیل کی بات ہم کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس وارٹر کافی زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اور ساتھ میں چند ایک جیلنگ ایجنٹس ہوتے ہیں جو جیل کی سٹرکچر کو برکار رکھنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ جیل کیا ہوئے یہاں پر پانی کا کنسنٹریشن زیادہ ہوتا ہے اور جہاں تک ہم بات کرتے ہیں ریکارڈنگ لوشنز اس میں ہمارے پاس وارٹر اور آئل کی ایک سپسیفک اماؤنڈ ہوتی ہیں لیکن وارٹر تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اس کمپیر ٹو کریمز کے ہم بات کرتے ہیں تو ان دونوں میں ویسے ایک بیلنس اماؤنڈ میں کریمز میں اور لوشنز میں ایک بیلنس اماؤنڈ میں ہمارے پاس آئل وارٹر ہوتے ہیں لیکن لوشنز میں جو ہے وہ آئل تھوڑا سا کم ہوتا ہے اور پانی تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے آئل تھوڑا سا کم ہوتا ہے برنس پتے کریمز کے ویسے کریمز اور لوشنز قریبا ملتے چلتے ہیں ان دونوں میں جو ہے آئل وارٹر کی ایک بیلنس اماؤنڈ ہوتی ہیں جلز میں وارٹر زیادہ ہوتا ہے جیلنگ ایجنٹ ہوتے ہیں پیسٹ میں پاورڈر زیادہ ہوتا ہے اور آئل ہوتے ہیں اور آئنٹمنٹ میں آئل زیادہ ہوتا ہے اور آئل نہ ہونے کے برابر اور یہ پر کم ہوتا ہے یہ پر نہیں ہوتا تو آئل اوائنٹمنٹس آئل کریم بیلنس اماؤنٹ پیسٹ پاورڈر اینڈ آئل جلز وارٹر زیادہ ہوتا ہے آئل جنگ ایجنٹ ہوتے ہیں لوشنز میں وارٹر اور آئل آئل کم کس کے منزبت کریم کی منزبت یہ سارے کہیں سیمی سالڈ پرپریشنز ہے I hope you got thank you for watching